موسیقی بریک کے بعد تلنگانا ایکسپریس میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے وزیراعظم نرند مودی نے ہفتے کو کہا کہ ان کی حکومت کے دور میں کی گئی سخت محنت سے ملک میں کام کے کلچر میں تبدیلی آئی ہے اور مرکزی محکوموں کی کارکردگی میں اضافہ ہوا ہے مودی نے کہا کہ ان کی حکومت گزشتہ آٹھ سال سے روزگار اور خود روزگار میں اضافہ کرنے کی مستثل کوشش کر رہی ہے اور پچھلے آٹھ سال میں لاکھوں نوجوانوں کو تخرری نامیں دیئے گئے ہیں وزیراعظم آج حکومت کی جانب سے مناقضہ روزگار میلے کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتا کر رہے تھے اس موقع پر مرکز کے مختلف محکوموں اور مختلف عہدوں پر منتقب ہونے والے پچھتر ہزار امیدواروں کو تخرری نامیں دیئے گئے مودی نے تخرری کے عمل کو تیز کرنے کے بارے میں کہا کہ کچھ ہی مہینوں میں لاکھ بھرتیوں سے متعلق عمل کو مکمل کرنا تخرری نامیں دینا یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ پچھلے سات آٹھ بر سو میں سرکاری نظام نے کہا کہ ہم نے آٹھ سال پہلے کے وہ حالات بھی دیکھے ہیں جب چھوٹی سی سرکاری نوکری میں بھی کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے سرکاری فائل پر ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل تک پہنچتے پہنچتے دھول جم جاتی تھی لیکن اب ملک کے حالات بدل رہے ہیں ملک میں کام کا کلچر بدل رہا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر آج مرکزی حکومت کے محکموں میں اتنی جلدبازی کام میں اتنی بہتری آتی تو اس کے پیچھے سات آٹھ سال کی سخت محنت ہے کرم یوگیوں کا عظیم عظم ہے کانگریس کے جنرل سیکریٹیر اندیب سنگھ سرجے والا نے کہا ہے کہ موڈی حکومت نے کسانوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن سچا یہ ہے کہ پچھلے آٹھ سالوں کے دوران ایم ایس پی میں اضافہ کرنے کے بجائے چالیس فیصد تک کمی آئے گئی ہے سرجے والا نے کہا کہ دیوالی کی حلچل کی وجہ سے کسان کی محنت کا ایم ایس پی پھر کیوں کیا گیا موڈی حکومت ربی کی فصلوں کے ایم ایس پی کا اعلان کر کے اپنی پیٹ تھپ تھپ آئی لیکن کسان کو دھوکہ دے دیا اور اسے خون کے آسو بہانے کے لیے چھوڑ دیا ہے نہ میڈیا کی توجہ نہ کوئی ماہرین کی رائے انہوں نے کہا کہ بھاچ پائی شکونی چوثر نے کسان کی زندگی کو مشکل بنا دیا نہ قیمت اور نہ پچاس فیصد نہ ہی مناسب قیمت نہ ہی کافی خریداری نہ ہی ایم ایس پی خانون بنا رہے ہیں موڈی جی نے دوہزار چودہ میں وعدہ کیا تھا کہ وہ کسانوں کو پچاس فیصد قیمت دیں گے قیمت پچاس فیصد سے دور اعلان کردہ اہم ایم ایس پی تو خود ہی بی جی پی حکومتوں کی طرف سے مانگی گئی ایم ایس پی کی شرح سے بھی کم ہے سرجوانہ نے کہا کہ کلوہ سچ یہ بھی ہے کہ موڈی حکومت صرف ایم ایس پی کا اعلان کرتی ہے اور ایم ایس پی پر نہیں خریدتی چارٹ دیکھیں ایم ایس پی خانون ضرور ہے لیکن لیڈر بیان بازی کر سکتا ہے لیکن نداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے اتر پدش میں آنے والے بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں بہو جن سماج پارٹی بی ایس پی نے سینئر عدداروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی جس میں پارٹی ریڈرز کو الیکشن سے متعلق اہم ذیمہ داریاں سوپی اور انتخابات میں کار کردگی بہتر ہونے کا یقین ظاہر کیا سابق وزیر اعلیٰ اور بی ایس پی صدر مایہ وطینہ ہفتے کو پارٹی کے ریاستی سطح کے سینئر عدداروں کی ایک روزہ کانفرنس میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر پارٹی تنظیم میں تنظیم انہوں کے بعد سینئر لیڈرز کو اہم ذیمہ داریاں سوم دی ہیں انہوں نے پارٹی عدداروں کو ہدایت کی کہ وہ الیکشن پوری لگن سے لڑے پارٹی کے جاری کردہ بیان کے مطابق مایہ وطینہ یہاں بی ایس پی ہیڈکورٹر میں مناقضہ ایک کانفرنس میں سماجبادی پارٹی کی بنیاد کو تیزی سے بڑھاتے ہوئے بی جو پی کا صحیح اور معنی خیز متبادل بننے کے لیے ضروری ہدایات دی ہیں ماہ عبدی نے ان ہدایت پر پوری ایمانداری اور دیانداری کے ساتھ کام کرنے کی سخت ہدایات بھی دی انہوں نے پارٹی کے مشنری کاموں کے لیے پارٹی کی روایت کے مطابق چھوٹے کیڈر میٹنگ کرنے پر اسرار کیا انہوں نے کہا کہ بی ایس پی کو دھنا سیٹوں کی حمایت کرنے والی پارٹیوں کے شاہانہ مہنگ انداز کی پیر بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ رجحان بیروزگار نوجوانوں اور متوسط تبقے کے لوگوں کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے ریل انتظامین نے دیوالی کے موقع پر مسافروں کی سہولت کے پیشی رذر مسافروں کا اضافی بوجھ کم کرنے کے مقصد سے احمد آباد امریسر کے درمیان تین ٹرپ سپیشل ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا ہے مغربی وسیل ریلوے کوٹا ڈیویجن کے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یہ گاڑی کوٹا منڈل کے کوٹا گنگاپور سٹی اور بھرت پور اسٹیشن سے ہو کر منزل پر جائے گی اس گاڑی میں مختلف گریٹ کے چوبیس کوچ ہوں گے ذرائع نے بتایا کہ گاڑی نمبر 09425 آیمد آباد سے امریسر سپیشل ٹرین ٹرپ کے لیے ہر پیر کو چوبیس اکروبر 31 اکروبر اور ساتھ نویمبر کوش شروعاتی سٹیشن سے روانہ ہو کر کوٹا اگلے دن چھے بچ کر بیس منٹ سوائی مادھاپور سات بچ کر آر تیس منٹ گنگاپور سٹی آٹ بچ کر اٹھاویس منٹ اور بھرت پور دس بچ کر آٹ منٹ پر پہنچنے کے بعد بدھ کو بارہ بچ کر بیس منٹ پر امریسر سٹیشن پہنچے گی اسی طرح واپس سی میں گاڑی نمبر 09426 آمریسر سے ہیدر آباد احمد آباد سپیشل ٹرین ٹرین ٹرپ کے لیے ہر بدھ کو چوبیس اکٹوبر دو نویمبر اور نویمبر کو شروعاتی سٹیشن سے دو بچ کر پائنٹالیس منٹ پر پہنچ کر بھرت پور پانچ بچ کر باون منٹ پر گنگاپور سٹی سات بچ کر اٹھارہ منٹ پر اور سوائی ماداپور دس بچ کر پچیس منٹ پر اور کوٹا آکر جمعرات آٹھ بچ کر پائنٹالیس منٹ پر احمد آباد سٹیشن پہنچے گی راجستان میں اجمیر کی ایڈیشنل ڈیسٹرک کلیکٹر اور ایڈیشنل ڈیسٹرک میڈیسٹریٹ شری بھاونا گرگ نے تازیرات ہن ون نائن سیونٹی تری کی دفعہ ایک سو چمالیس کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عوامی تحفظ عوامی امن اور امن و امان کو برخواہ رکھنے کے لیے اجمیر منسپل کارپوریشن علاقے میں رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک پٹاک جلانے یا چھوڑنے پر مکمل پابندی آیت کر دی ہے یہ حکم آس صبح چھ بجے سے نافذ العمل ہوگا اور چھبیس اکٹوبر کی رات دس بجے تک نافذ رہے گا اجمیر سٹی میجسٹریٹ بھاونا گرگ نے کہا کہ دیوالی کے تہوار کے موقع پر پٹاکوں کے ذریعے سماج دشمن اناثر کی طرف سے عام زندگی کو خطرہ اور عوامی طاقت کو متاثر کرنے کا خدشہ ہے جس کے پیش نظر ان کو روکنا ضروری تھا منسپل ایریا میں راستہ چلتے ہوئے پٹاکے جلانا یا آتیج بازی کرنا یا جلتا ہوا پٹاکہ چھوڑنے پر مکمل طور پر پابندی رہے گی منسپل کارپریشن ایریا میں صرف سبز پٹاکے بیچنے اور چلانے کی اجازت ہوگی آواز پیدا کرنے والے پٹاکوں کی خرید و فروخت پر بھی پابندی ہوگی انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ دیوالی کا تہوار امن اور ہم آنگی کے ساتھ منائیں جنوبی کشمیر کے طرح میں نجی تعلیمی دارے اکمل انسٹیوٹ کی جانب سے منسپل کمیٹی طرح کے اشتراک سے صفائی مہیم کا آغاز کیا گیا ہے اس مہیم میں اسکول میں ذریع تعلیم طلبانے ہاتھوں میں بینر اور پلے کاٹ اٹھائے تھے جن کے ذریعے وہ لوگوں کو صفائی کو یقینی بنانے پر زور دے رہے تھے اس دوران جانکاری مہیم میں منسپل کمیٹی طرح کے چیرمن منظور احمد خان نے بھی حصہ لیا انہوں نے بتایا کہ اس مہیم کی ودد سے ہمارا پیغام گھر گھر پہنچے گا اور علاقے کو صاف سترہ رکھنے میں بڑا مددگار ثابت ہوگا مددگار ثابت ہوگا کانچے گھر پہنچے گھر سیئے دوران کہ کہ وہ وہ جمہو کشمیر کی سٹیٹ انویسٹگیشن ایجنسی ایس آئی اے نے ہفتے کی صبح وادی اے کشمیر میں کئی مقامات پر ملیٹنسی فنڈنگ کیس کے سسلے میں چھاپیں مارے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ایس آئی اے کی ایک ٹیم نے پولیس اور سی آر پی فہلکاروں کے حمراہ ملیٹنسی فنڈنگ کیس کے سسلے میں شمالی و جنوبی کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپیں مارے معلوم ہوا ہے کہ شمالی کشمیر کے پٹن علاقے میں محمد الطاف نامی ایک شخص کے گھر پر چھاپا مارا گیا جبکہ جنوبی کشمیر کے زلے شوپیان کے اونیرہ علاقے میں ایک سرکاری ملازم کے گھر پر چھاپا مارا گیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے جنوبی کشمیر کے زلے شوپیان کو صوبہ جمبو کے زلے پونچ کے ساتھ جوڑنے والے تاریخی مغل روڈ پر ہفتے کی صبح دو روز بعد ٹریفک کی نقل و حمل بحال ہو گئی بتا دیں کہ اس روڈ کو جمعیرات کی صبح پیر کی گلی پر بھاری بھاری کے بعد ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا مطالقہ حکام نے روڈ کو بحال کرنے کے لیے مشینری کو کام پر لگا دیا تھا ایک ٹریفک عدیدہ نے کہا کہ مغل روڈ کو ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بحال کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے درماندہ گاڑیوں اور چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے ادھر وادی کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جمع قومی شہرہ پر ٹریفک کی نقل و حمل حضب معمول جاری ہے سوڈان میں زمین کی ملکیت کے تنازے کے بعد بین فرقہ وانانہ تشدد میں کم از کم انیس افراد ہلاک ہو گئے خواہ متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرز کے چیف ترجمان اسٹیفن ڈوچارک نے کہا کہ خواہ متحدہ کے عبوری انسانی ہمدردی کے کارڈینیٹر اے ڈی رو کو مغربی کارڈو فن اور بلو نیل ریاست میں حالیہ تشدد و تشویش ہے دو جارک نے کہا کہ مغربی کارڈو فن میں ایل لاغو آ میں زمین کی ملکیت کے تنازے کے بعد تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور حکام کی ریپورٹ کے مطابق کم از کم انیس افراد ہلاک اور چونتی زخمی ہو گئے انٹرنیشنل ارگنیزشن فور مائیگریشن کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھتیس ہزار سے زیادہ لوگ شہر سے بھاگ گئے بلو نیل ریاست کے وارڈ ماہی میں بائن فرقہ وارانہ تشدد کئی علاقوں میں پھائل چکا ہے اور کم از کم ایک ہزار دو سو افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور اب آئی آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نصر بی جے پی مخالف اوام پولیسیز پر عمل پیرا پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی نہ گزر لاری مالکان اور ڈرائیورز کے جلسے سے ریاستی وزیر کیٹی آر کا خطاب منلگوڑوں انتخابات کے بعد کومٹی برادران کا سیاسی کریئر ختم ہو جائے گا اوام ٹی آر ایس کو بنائے کامیاب نام پولی میں ریاستی وزیر سری نواز یادو کا میڈیا سے قطاب اسی آر کے قومی سیاست میں داخلے سے زافرانی جماعت بکلاہٹ کا شکار اپوزیشن کو ختم کرنے بی جے پی کی سازش ریاستی وزیر جگدیش رڈی کا خطاب دلنگانہ حکومت کینسر کا پتہ لگانے اور علاج کے لیے سہر اخی حکمت عملی پر عمل پیرا نیکلس روڈ پر میراتھن واک کو جھنڈی دکھانے کے بعد ریاستی وزیر حریش راو کا خطاب وزیر داخلہ محمد محمد علی کی انسانی روہ داری نے دلیت خاندان کے چہروں پر دوڑائی مسکرات منگوڑوں میں انتخابی مہم کے دوران غریب خاندان کے گھر کھانا کھایا ملک میں سات اٹھ برسوں میں کام کا کلچر بدلہ ہے روزگار میلے کی فتائی تقریب سے وزیراعظم موڈی کا خطاب اور اسی کے ساتھ ناظرین تلنگانہ ایکسپریس کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی اور اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی